مولا بانیان دی اصف ماتن میں چھائی اپنی بار دا اچھ قبول تے مذہور فرماون حس خاندان مولا تاک عباد تشاہت فرماون سارے دعا کرو ساڑھے بار میں مولا دا ساڑھے بار میں مارس دا ساڑھے بار میں حدید دا جلد از جلد ظہور ہو یا رب جو مصطرب ہیں انہیں دل کا چین دے ایک قطع مجرات میں سامنے پیش کر لگا بہت خفصورت قطع اور بالکل نمہ قطع چار ستنہ میں اپنے بھدرگا بھائی نے نظر کر لگا نیاد حسین زین نے میرے باس رکھا یا رب جو مصطرب ہیں انہیں دل کا چین دے پھر سنو وہ یا رب جو مصطرب ہیں انہیں دل کا چین دے جن کے نہیں ہے پاس انہیں نورِ این دے یا رب جو مصطرب ہیں انہیں دل کا چین دے جن کے نہیں ہے پاس انہیں نورِ این دے میرے اللہ میری کہا مجال میں تجھ سے کروں سوال ہائے 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 کوٹ لڑی آلی ہو جا کے آجے میرے اللہ میری کہا مجال میری اوقات ہی نہیں میری حصیت ہی نہیں میری جرت ہی نہیں میری کہا مجال میں تجھ سے کروں سوال جو کچھ ہے تیرے پاس نیادِ حسین دے نیادِ حسین دے مہربانی جرت جی بہت مہربانی یا رب جو مصطرب ہیں انہیں دل کا چین دے جن کے نہیں ہے پاس انہیں نورِ این دے اور میری کہا مجال میں تجھ سے کروں سوال جو کچھ ہے تیرے پاس نیازِ حسین دے کچھیں سلوات بڑھوں سارے مل کے اوزب اللہ ہی منت شاید و آنی راہی بسم اللہ ہی دا ہمارہ ہی دا ہی بلند سلوات 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 محمد اللہ علیہ وسلم 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 محمد اللہ محمد اللہ آپ جے لے بھیجے لے رب نے اُنا سردار آدھا کیا کہنا سردار آدھا کیا کہنا پاکلی تو گھن گیتے بہا دیتائی اِلَّا بَارَدَا کیا کہنا گاڑی خیر ہو جائے تو جو ہو گئی الہی آمین پہلے شیر بڑھ لگا اید الفتار سرکار امام حسن اور سرکار امام حسین سرکار امام حسین سرکار دو عالم رستی جگ بندہ میں لیا وے کیا نا مولا سواری بڑی سونی توجہ ہو مولا سواری بڑی سونی کیا خوبصور سواری ہے اسے رہے سرکار دوران جلال آیا سرکار فرمے دل سن اسوار یہ جے قابل تاریف ہے سن اسوار یہ جے قابل تاریف ہے پھر آنکھیں اگر دیکھوں کیری تکلیف ہے اے جائی اثواری تے چڑھنے والے اے اثوار آنا کیا کہے مہربانی مہربانی بسم اللہ بہت مہربانی چلو میں بسم اللہ جناب جی پھر آخ دنے جناب میں نوکر جناب سرکار فرمے دل سن اسوار یہ جے قابل تاریف ہے پھر آنکھیں اگر تے کھو کیری تکلیف ہے اے جائی اثواری تے چڑھنے والے اے اے عطوار آنا کیا کہنا ہاتھ کھڑا گا رکھے ہے مری توڑی خیر ہو جاوے بہت مہرمانی جناب تُسے جیو تاکہ احمد جیو شیر بڑھ لگا بڑا قیمتی شیر بڑی خوبصورت شان بدلگانِ باقرید لکھی یہ شیر اچھے میں شیر بڑھ لگا دعا میں نے مل گئی ہے توجہ کر آجے بدلگ فرمان دے ہوں دے آن تلوار زنین اے جی علی سکھے آہویا تلوار زنین اے جی علی سکھے آہویا جب غیل دے پڑا تے آجوی لکھے آہویا آخری پیغمبر دے جرنیلا سکھے آہویا تیری باران دا کیا کہتے آہویا آہویا مل گا میر باران جناح میر باران جناح میر باران جناح جی میں نو کر جناح جی میں بسنا آہویا تلوار زنین اے جی علی سکھے آہویا جب ریل دے پڑا تے آجوی لکھے آہویا آہویا آخری پیغمبر دے جرنیلا تیری باران دا کیا کہتے بہت مہربان جناح نحال سکریہ امام زمانہ تانو تا کے آمد آباد تے شاد رکھے اس نگری دے شیعہ سنی بھائیانو مولا تا کے آمد آباد تے شاد رکھے میری امید تو دیادا میں نے دعا ملے گئی حاضری میری ہو گئی ہے دوسرا کسیدہ میں جناح نو سناب لگا چونکہ میں بارہ مہورم اس دفعہ حکم پورا نہیں کر سکے لاری سامدہ تو اس وقت سے میں وہ دو شیعر بڑھ لگا میں انہوں نے وعدہ کی تا ہی کہ میں دوبارہ جو بھی حاضر ہوں گا میں دوڑی حکم بھی تعمیر کرے ساتھ تو میں نے انہوں نے حکم بھی تعمیر اس دو شیعر میں بڑھ لگا بنجابی زبان دے ایک سونی سلوات بڑھو ساری ملکی حدیث رسول ہے ذکر و علیہ نے عبادہ علیہ دا ذکر کرنا اللہ دی عبادت ہے تو میں اس سے دو شیعر حکم دیتا میں لش پڑھ لگا بہت خوبصورت کسیدہ ہے بھی پنجابی زبان دا بزرگان دا کسیدہ تُسا سنی آئے میرے حاقش دعا بھی تُسا کیتی ہے دوسرا کسیدہ میں جناب نسناو لگا ایوی پنجابی زبان دا کسیدہ ہے میری یقات نہیں میری حصیت نہیں جو میں پاک علید شان بیان کرا تھوڑی جی شان اِنَّ دو شیعرانچ تھی آپ دے سامنے پیش کر لگا ایک دفعہ پاک علید حظمت باواز بولند سلوات بڑھو میں دسنا چاہنا کہ میرا پاک مرشد علی کس شان دھما لگے کس عظمت دھما لگے ذہن میرے پاس رکھیں اے ارشا تو لے کے فرشا تائی خدا دی دنیا تے بس ممنون ممنون ہے زمانہ ہے دردہ بس ممنون ہے زمانہ ہے دردہ ارشا تو لے کے فرشا تائی خدا دی دنیا تے بس ممنون ہے زمانہ ہے دردہ ارشا تو لے کے فرشا تائی خدا دی دنیا تے بس ممنون ہے زمانہ ہے حیدردہ بی ذرن پودر سکتو جیڑا کلندر کر ڈیدائے او لجبال ہے گھرانا ہے حیدردہ حیدری امام زمان عجل عظیمتہ فرماوان کافی توڑے دینا چاہ گیا میں جہل اچنی پہ بڑھ دا پڑھ دے گھدرات میرے سامنے تشریف فرماو کافی دے گھر رکھیا جہل زمانہ حیدردہ گھرانا حیدردہ شیر بل لگا جناہ بنو نبی تے ایک بندے نے سوال کی تا کہ سرکار جنہے میں نے توڑے بیڑا بھوری چایا اسے میں نے توڑے کے کیا گزری توڑے کیا تاثرات ہاں توڑے کیا گزری اسے میں نے توڑے کیا حالت ہائی جنہا سرکار اللہ نے جواب دیتا ہے اللہ نے نبی نے فرمے دیں گال سن اس میں لے میرا دل گھبر آیا جس دم میرا بیڑا اللہ نے نبی نے جواب دیتا ہے اللہ نے نبی نے جواب دیتا ہے پیغمبر ہاں اللہ داتے میں کدھی نہیں بھول سنگدہ کچھ مشکل دے آن بچانا ہے دھردہ ہے نبی توڑی خیر ہو جاوے توڑی زندگی ہو جاوے دوسرا شیر پر لگا بہت خصورت کافیہ میں شیر جناب نے اس ناوہ لگا جنگ خندق جنگ سرکار علی اس کمینے دے مقابلے چاہے امر ابن دواتیست خدا دیلانت ہوئے میرے موت نہ مذرکو بھائیو جنگ سرکار میدان چاہے اس کمینے دے کول ایک بہت قیمتی نیزہ ہی تاریخ دے لفظ نے جنگ تاریخ نلواستہ رکھ دے ہو ان دے کول ایک بڑا قیمتی نیزہ ہی جہاں جو تہیرے لگ گئے ہیں بڑا قیمتی نیزہ ہی اس دے کول اس نے وار کیتا جنگ نے وار کیتا نا انہوں دریاج ایک مچھلی تے سنفار نے حملہ کیتا ہائے ہائے کہ مچھلی نے مدد ننگی پاکلی تو یا علی مدد کس نے وار کیتا ہویا کہ انہوں نے ویک کی میرے پاسید میرے بولا نے اوہ نیزہ اس دے ہاتھے چھو بگڑ کے ہوای سر چھوڑیا اہران ہو کہاں میرا اڈا قیمتی نیزہ کہ تو ہوای سر چھوڑیا جنگ میں نے بولا جواب دیتا سرکار فرمین نے اوہ جاہل اوہ جھلی مادیا بچیا ہے میرے پاسے ویک میں علی میں اٹھارہ ہزار آلمین دا اماما ہائے ہائے پڑھوے کی میرے پاسے ہائے ہٹھو خاص کے اونے دا جڑا شیر جلی نے انج سٹے اہوا دے بچ پیر علی نے ہٹھو خاص کے اونے دا جڑا شیر جلی نے انج سٹے اہوا دے بچ پیر علی نے بسنے راڑا بیوست ہویا خونی سنسار سے دلتے ہیں منصف بن کے او دوستا ہونا آپ تو کر لائے پیچھلا اتنی دوروں مچھلینوں جیڑا حیاتی دے دے وے کتنا مضبوط نشانہ ہے دردہ ہاتھ ملانکار کے حیدری بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ خوڑی خیار ہو جائے خوڑی خیار ہو جائے جی بسم اللہ راضی بیٹھے ہو کسیدہ ایک اور پڑھنا ماں ایک سونی سنوات بھڑھو سارے دو شیر منجابی نے مجراب نہ اور سناوے لگا میرا دل شاند ہے کنجوسی نہ میں کرا کیونکہ میرا اگھارے ایتھے میں کنجوسی نہیں کر سکتا دو شیر میں اور پڑھنے نے کسیدے دے بہت خوبصورت کسیدہ ہے بنجابی زبان دا میں نے امید نہیں بلکہ یقین ہے تو سی میرے ہاں کچھ دعا کرے سو دو شیر مجراب دے سامنے پیش کر لگا پاک علیہ نے منن والے دی شاند جسا لگا جڑال محمد نو نیتنا المندہ او کس شان دا مالکے کس عظمت دا مالکے زین میرے بس لکھی آہ سن لے میں تو ایمان مل گادا 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 پاک علیہ بس لبان ملکہ ساتھ ساتھ نظر آہ سن لے میں تو ایمان مل گادا آہ سن لے میں تو ایمان ملنگا دا ذکر علیدہ ذکر علیدہ ہے قرآن ملنگا دا آہ سن لے میں تو ایمان ملنگا دا ذکر علیدہ ہے قرآن ملنگا دا میں شیر بلنگا بہلا شیر کوئی تو دی نہیں کوئی تشریح نہیں جاک شیر ججر مقام تے بیٹھے ہوئے کی میرے بافے تو ڈیک سے حشر دہارے پہلگ سن حق دینارے اوہ پہلگ سن حق دینارے اوہ تھی جر نیل ہو سی سلمان ملنگا دا اے نبی توڑی خیر جاوے کئی دفعہ ساڑے جلوسان دے فیرنگ کئی دفعہ دھماکے کیتے گئے کئی دفعہ نقصان کیتے گئے کئی دفعہ ساڑے بھائیان شہید کیتا گیا کئی دفعہ کوشش کیتی گئے مومنین درامن دی مگر میں بڑھ دے کھڑا مومنین دے دلنچ کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں دیکھو میرے باف سے نیاز ہو سین مومنین دے دلنچ کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں حالکہ کئی دفعہ کوشش کیتی گئے درامن دی فیرنگ کیتی گئے سماکے کیتے گئے نقصان کیتے گئے مگر مومنین دے دلنچ کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں یہ دی وجہ کیے آمیتن سناوا آسا ہے در ہے در کرنے نئی حق آخر تو ڈرنے فضل دا بابا ہے نگران ملنگانا چھٹی قید دمشق دے قیدیاں دی محسر کے جوہاں کافی پڑ گیاں دو مہن میں کرنے نہیں میرے نوکری مکمل ہو جاوے سادہ دو نومنین تو معافی مانکے ایک بند پڑ لگا نیاد حسین زیر میرے پاس دیکھیں چھٹی قید دمشق دے قیدیاں دی بھولے یا نہیں تیرے توجہ واسے دوبارہ پڑ لگا آنا پہ یا چھٹی قید دے قیدیاں دی ہو احلل بیت رہا گئی گھین پور کو قبر سکیناتے جس دم اصغر دی ماں ماں آگئی سب کے جاناں آگئی بی بی آزی اے پاوٹ ٹک پیئے گون پھرا باتو تے ایو گال جگر کو کھا گئی تیریا پھکیاں بطن تیو ایندیا پییاں سیکو شام پسند کیوں آگئی آگئی میں سب کے جاناں آگئی میں سب کے جاناں ایم حق کے پور ساڑے مندہ چیلے میں نصر گار امام حسین باز شادہ دعا منگو شالہ قید کوئی نہ ہوئے تے بے گناتا اکا کیل کوئی نہ ہوئے میں نو اس ممبر دیکھا سمیں کہہ دی دی کہہ دے پہلے دین یا آخری دین بہن تکلیف تے یا میرے ترہ ترہ دے خیالہ دیر صبح میری یا کریالہ سن جیل دا دروازہ کھل سی میں باہر نکل سا میرا بابا میں ملنا یا اسی میرے بھرا میں مملنا یا اسن تھوڑے ایسا ڈانا پردے دار خاندانا میری آبینی بھی پرکے پاکے آئے یا اسن صدقے جہاں ایوے شام بے دندان چھو تھوڑی ازیادہ قید نہیں باگی ایک قیدی رہا ہویا ہے فطرت مطابق سجے ڈٹھاس وال خبے ڈٹھاس وال سامنے ڈٹھاس یا ایک مستور تھا موڑے تھیا تھوڑے آوازہ دیئے کہ کو ڈھے دائے کوئی دہگی گئی دیڑا ملنا نہ ہوئی میرے مولا سجاد فرمید نے پھوپی اما ایک سجن تہے میرا شام اچھ پھوپی جے ایجادت ڈیوو تے آخری بار سکینہ نو مل گھننا مل گئی ایجادت میرا چوتھا امام پھوپیانو لے کے اس بھیندی کا بڑھتی آئے یا اے جڑی پیو دے کاتنا تو تماشیں جھل دی رہی سر کے جوان بھیندی کا بڑھتی آئے آئے ساری بیبیاں بیبی سکینہ دی کا بڑھتی آئے بیبی رباب نے دی دی کا برنو گل نہ لائی آئے اوازہ دی سکینہ پھرا تیرا کربلا سام بھی آئے تو چام سام بھائیے میرا تے سیدہ نال نشتہی مکدی آئے سکینہ دعا مگ شالا مامی مرون جی صدقے جہاں آ کر تے میرا مولا سجاد بھیندی کبرتے آئے کڑیاں تو آدادات انہیں تعویز کبرتے رکھیں لال لال ہنجو سڑ کے جڑی میرے چوتھے امام نے بھیمنا لگا لگی تھی سیدہ نال نشتہی مکدی آئے آمدن جلو تے اٹھی تھی تیار سکینہ بال فکر نہ کار آج نال میں بیعت کوئی نہیں شمر کمی سکینہ آج میرے نال تیرے پیودہ کوئی قاتل نہیں صدقے جہاں میرے مولا سجاد فرمیدر سکینہ سکینہ میں نے کافی دیر ہوگی یہ تیرے نال گالی کرے لیا مگر سکینہ تیہ میں نے کوئی جواب نہیں دیتا سکینہ کیا میرے نال نراز ہے سکینہ تیری نرازگی بجائے میں جو تیرے احسان دہاں نہیں سگیا جڑے میں نے چوتھے امام نے گل کی تی ہے نا قبر حل لیے قبر چوار دیویر میں یتیمہ نے تیرے 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 احسان کی دن سکینہ کی گھر پی سانے کربلا تو لے کے شام تک رستج ترس کر کے شامی چھوٹے بچیاں چھوڑا تھوڑا پانی تقسیم کریں گے سکینہ باقی سارے بچیاں اپنے ہی سیدہ پانی پی گھن دیاں تو توڑی ڈاڈی تصیح ہو میں آن اپنے ہی سیدہ پانی نہ پی میں آن بلکہ میرے گرم گرم تنجیرہ تیار کے چھنکا کریں دیاں دے تے رو رو کے آن دیاں میں ویویر اتھا تے بھین ڈاڈی مجبور آئی قسمت قیدہ چھوڑایاں وطن دیوانج کے چنگے حکیم بلا کہ تیرے علاج کا رسو سیدہ دیاواز سکینہ میری یاں کڑیاں لہگیاں پر تینا ڈٹھیاں ہائے قبر چوانے رویر میری قسمتی میں ہائی میں نکھڑ کے مرنا ہائی تو اللہ بھاہ میں مجبس مدینے شاء اللہ ہک دے لکھوں نہیں سیدہ دیاواز سکینہ میرا مدینے کون رہ گیا میں پہلے کربلا ویس اگر کربلا والیا اجازت دیتی تے والمدینے ویس جنہیں ملے کربلا دنامہ ایک قبر حلی آوازی ویویر اگر کربلا منجیت میں یتیمہ دیکھ کم کر چھوڑے سیدہ دیاواز سکینہ وکم کار بی بی آدی امیدی شاہش دی تکمیل تھائی ہوئے آبدویر رہائے ایک حسرت ہے ہون دل میں دے وچ کر بانج وچ دشت ادا بی بی یاد یہ ایک کاسا گل کے پانی دا دے میری پوری کر من شائے میرے ویر سگیرانی اصغر دی کر تن بھٹتے چھنکا بکوا کے بھیم سلام سلام نے دی آئی سدگی جاما بس آخری میں ہوگی میرے سیدہ مصحیب اور کوٹ لاری جا لے ہو میں نے قرآن دی کسانے میرے مولا سجاد نے بھین دی کبرتے آخری بار دعا منگیے انہیں میرے مولا سجاد ترپی آئے پندرہ کرنماتیں فاصلے تھے جان کے جا کے کھڑ گئے انہیں میرے مولا نے دو ویاتے مت چہتے رکھے آوازانی سکینہ میرے آخری سلام اسے میلے کبر چوڑال میں بھی سچ مچ ٹرپے ہو پھائے اسے میلے میرے مولا سجاد تی آوازانی سکینہ میلوں تیر نمار میں تیر کے موت دمار یہاں سکینہ تیروں چھوڑ کے نہ جا وہاں سارنگی تیری کبر تے مجاوری کنا ہاں مگر سکینہ میری مجبوری گئے میرے نال زینب گل سوم جہیں آپ پھپیاں ہی نا سکینہ نے مبتن تے بجاور آئے جنہیں میلے پھپیاں تے مبتن دنام آئے جنہیں بدہ ہون تک مقام نہیں دے سکیا بیکھے میرے بسے جنہیں میلے پھپیاں تے مبتن دنام آئے کبر حلی ہے جنہیں بی بی سکینہ نے جنال گل کی دیئے بی بی یا دے جنویر دوا ہم شیر دیہائی تے کون اب مطلی پہنچ جاوے گھینا بنجے بطل تے پھپیاں دے خیریت نال کچا کچاوے گل کی دی بی بی سکینہ نے بی بی یا دے ایک عرض ہے میں مردے سردی تے جے ترس حضور کو آوے آکھی بنجوں چان دے آکم کو میڑی کبرتے شمرنا آہاں 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 آہاں